یہ ہے سینٹر آف ایکسپریمنٹس ہوزونگ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یہ سینٹر انیس ستراسی میں بنا اور یہی پہلی بار گریوٹیشن ریسرچ کا آغاز ہوا اب یہاں کئی ریسرچرز تین کوئن گریوٹیشنل ویو ریسرچ پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں گریوٹیشنل ویوز سپیس ٹائم میں تینی ریپلز کی طرح ہوتی ہیں سائنس دان امید کرتے ہیں کہ ان ویوز کی سیڈی سے کو ہنٹ تھیوری آف یونیورس کو سمجھنے میں مدد ملے گی ٹین کوئن پروجیکٹ جولائے دوہزار پندرہ میں سن ییٹ سن یونیورسٹی کی جانب سے شروع کیا گیا اس پروجیکٹ کی وجہ سے کئی کی ٹیکنالوجیز میں جدت آئی ہے ٹین کوئن کی ٹیم نے فرز لیزر لونر بیم جون دوہزار اٹھارہ میں چاند پر بھیجا اس سے قبل چین کی لیزر رینج صرف چالیس ہزار کلومیٹرز تھی ٹین کوئن پروجیکٹ چار سٹیجز میں پندرہ سے بیس سال میں پورا کیا جائے گا آخری مرحلے میں گریویٹیشنل ویوز کو ڈیڈکٹ کرنے کے لیے تھری ہائیڈ ریبورٹ لانچ کی جائیں گی اس ریسرچ پروجیکٹ پر لگ پھگ دو اشاریہ تین بلین یو ایس ڈالر لاغت آئی ہے فروری دوہزار سولہ میں امریکہ نے پہلی بار گریویٹیشنل ویوز کی ڈسکوری کا اعلان کیا تھا تب سے چینی ریسرچرز کی ریپلز پر تحقیق بھی توجہ کا عام مرکز